نمشکر آرادہ دوستو ہندوئیس میں آپ کا سواگت ہے میں ہمکرام معافی چاہتا ہوں آپ سے ایک لمبے وقت کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کچھ پرچیتھی آسی بنی ہوئی تھی خیر سب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں آتے ہیں اپنے مددے پر ہمارے ساتھ ہے ایڈرو کے جاہد تاجالی جو جسٹس فاؤنڈیشن کے ادھیاکس ہیں ایک بہت بڑی مہم لے کر چل رہے ہیں اور خاص کر مسلمانوں کے لیے مائنورٹیز کے لیے اس دیس میں جو حالات ہیں خاص کر الفشنگک سمودائے پر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ہجاب لے لیجئے موب لنچک لے لیجئے تمام طرح کیب کا بھید بھاو لے لیجئے جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں لیکن وہ آواز کہیں نہ کہیں تب کے رہ جاتی ہے بہت سارے ایکٹ بڑھنے ہوئے ہیں مائنورٹیز کے لیے جو اگر کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے تو اس ایکٹ کا استعمال ہوتا ہے لیکن ایک بڑا طبقہ الفشنگک سمودائے خاص کر مسلمان اس کے لیے آواز کس طرح سے اٹھ رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے ایک مہیم شروع کی ہے جس کا انہوں نے ڈرافٹ بھی تیار کیا ہے اور کے اندھ سرکار اور راجے سرکاروں سے اپیل کیے کسے تتکال پرباو سے جاری کیا جائے کیونکہ ان لوگوں کی مہیم یہ گراؤنڈ پر جلدی آنے والی ہے میں آپ کو سارے اپڈیٹ دکھاؤں گا جیسے ہی لوگ سڑک پر اتریں گے تمام ترے کی میٹنگ چلیئے لیکن پہلی بار اس دو اس پر انہوں نے اپنا ہی پروگرام دکھانے کوشش کیے اور آپ لوگ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا ہر آپ کا حق ہے اس کو شیئر کرنٹا تو میں سے پوچھتا ہوں سر کیا ہے یہ پورا معاملہ تھوڑا سا پہلے درشکوں کو آسانی سے سمجھائیں پھر میں آپ سے سوال کروں میں ہندوئیس کے سب ہی درشکوں کا کو میں جو ہے وینندن کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے اس چینل کے مادھیم سے دیکھیں کیا ہے جسٹیس فاؤنڈیشن جو ہماری ارگنیجیسن ہے وہ کافی سمجھ سے کام کر رہی ہے عوام اور عام جنتہ کے جو نیایک ادھیکار ہیں یا جو کانونی پہلو ہیں ان کے جن جاگرن کے لیے ہم نے کافی کام کیا ہمارا جسٹیس فاؤنڈیشن ہے اس میں سوشل ایکٹیویسٹ وکیل اور آپ کا جو ہے ایسے لوگ جو ساماجک سروکاروں سے جڑے ہوئے ہیں وہ کافی جو ہے جسٹیس فاؤنڈیشن کے ساتھ لگاتار کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو سوشیت اور پیڈیت ہے یا جو نیایک پریقریہ میں ہے سکشم ہے نیایک پریقریہ کو جو ہے چلانے میں آرثی کروپ سے اس کو ان کو بھی ہم جو ہے مفت جو ہے کانونی ساہتہ پردان کر رہے ہیں پچھلے تین سے چار سالوں سے ابھی کیا ہے جس طرح کا پریویس پورے دیس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو الف سنکھیک ہے الف سنکھیک سے مسئلہ جو ہے جاتر جو لوگ مطلب نکالتے ہیں وہ مسلمان سے ہی نکالتے ہیں لیکن ہمارا جو اس میں ماننا یہ ہے اس کی ایک ویاپک چیزیں ہیں بھارت جیسے وسال دیس میں جہاں پر ڈائیورسٹی ہے ہر چیز کی جہاں کا جو ہے میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سمودائے میں ایک بڑا ویسال دیس ہے اس میں مسلمان ہیں اس میں عیسائی ہیں اس میں سکھ ہیں جین ہیں پارسی ہیں لنگائت ہیں ہندو بھی ہیں ہندو اس لیے بھارت کے کئی راجیوں میں جیسے جمہو کسمیر ہے پنجاب ہے کئرلا ہے ہندو سمودائے جو ہے وہ بھی الف سنکھیک سریڑی میں بھارت کے لیے اس سبھی چیزوں کو لے کے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے حضاب کا ذکر کیا تو جو دیکھیں ہمارا جو سویدھان ہے اس میں اپنے دھرم کے پرچار پرسار اور اس کی پراثے ماننے کا سمپون ادھیکار ہمارے سویدھان نے ہمیں دیا ہے لیکن اس کو کسی بھی طرح کا جو کانونی جامعہ ہے اس دیس میں الف سنکھیکوں کے لیے کوئی بھی سپیسفک ایکٹ نہیں ہے کوئی بھی ادھینیم نہیں ہے جیسے اسی ایشٹی ایکٹ ہے جو کی انسوچی جاتی اور جن جاتیوں کے دھیکاروں کو لے کر کے ہے اس میں الگ طرح سے جو ہے اس کو پریباسیت کیا گیا ہے آپ اور ہم جن پریویس سے آتے ہیں جن چھتروں سے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کتنا ظلم کتنا اتیچار ہوتا تھا لیکن جب سے یہ ایکٹ بنا ہے کہیں ہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپراد پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے کسی کے پر اس دیس میں آئی پی سی ہونے کے باوجود اس دیس میں کئی اپرادوں میں سجائے موتھ ہونے کے باوجود بھی اپراد ہوتے ہیں لیکن اس پر بڑے لیول پہ جو لگام لگتی ہے وہ کانونوں کے جریح ہی لگتی ہے جی علپ سنکھیا کو میں جو ایک سامنی پرستیتی ہے یا جو سامنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کا راجنیتک پرتینیتی تو بڑھے گا یا راجنیتک پرتینیتی ہمارا مجبوط ہوگا تو ہم لوگوں کو نیائے اور ادھیکار ہمیں ملے گا آم مجھے ہی بتائیں یہ کام کیسے کر رہا ہے عام آدمی سے کیسے جوڑ سکتے ہیں کیسے اس کا فائدہ اٹھائیں گے دیکھیں کیا ہے کہ اس میں بڑی مہیم چل رہی ہے بڑی مہیم یہ چل رہی ہے کہ اس دیس میں جو سب سے بڑا علپ سنکھیاک ہے جیسے مسلم سمودہ علپ سنکھیاک سب سے بڑا ہے اس دیس کا سنکھیا بل میں اس کے بااد کریشن ہے سکھ ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 دسمبر کو کریشمس ڈے پر بھی کس طرح کا جو ہے یہ کتیوادی گروپ نے جس طرح کا چرچ کو توڑا ہے چرچ میں جو ہے عیسی مسیح کی جو ہے بیجتی کی ہے اس طرح کا ہے ابھی ہجاب پہ آپ دیکھیں کتنا بڑا باوال اس پورے دیش سر کاندھی پہ دیکھیں کاندھی کی مورتی توڑ رہے ہیں نہیں وہ ہی اتیواد کو لے کے لیکن ہمارا اس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کا demand draft تیار کیا ہے علپ سنکھیاک اتیچار نیوارن ادینیم کا ایک جسٹیس فاؤنڈیشن کی ایک کمیٹی دوارہ demand draft تیار کیا گیا ٹھیک ہے اور اس demand draft کے جریے ہم تتکال پربھاؤ سے ہی مانگ کر رہے ہیں کہ ان سرکار سے بھی اور راجیہ سرکاروں سے بھی کہ آپ اس کو جو ہے ترنت لاغو کریے کم سے کم وہ سرکاریں تو اس کو لاغو کریں جو سہکولیجم کے نام پہ جو سنکھیاکو کے وکاس کے نام پہ سنکھیاکو کے عدھیکاروں کے نام پہ جو ہے بات کر کے ستہ میں آتی ہیں چاہے وہ رویند کیجریوال ہو چاہے وہ ممتاب اینر جی ہو چاہے کونگریس کی کئی سرکاریں چل رہی ہیں اس دیش میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پھول بہومت میں ہیں پورو روپ سے بہومت میں وہاں پہ آپ اس کو ترنت کو بل لائیے بل پاس کرا اپ اس کو ایکٹ کی طور پہ لاغو کریے اس سے کیا ہے اس میں ہمارے بڑے دیکھیں سکھو کے بہت بڑے جو ساماجی سنگٹھن ہیں بودھشٹوں کے ہیں بدھش سوسائٹی آف انڈیا اس دیش کا سب سے بڑا بدھشٹوں کا سنگٹھن ہے جس کے چیئرمین مانی راج رات نمبیڑ کر ہے وہ بھی جسٹس فاؤنڈیشن کی اس محیم میں ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ ہے اور کرسچانیٹی کے بہت بڑے لوگ جو چرچ سے جڑے ہیں چاہے وہ چیزیں چیزیں بنی ہوئے منتی 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 کمی 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 سرکاروں کا پرچار پرسار کی سمیتی مان لی جی آپ یہ بتائی کہ اتنا بڑا آپ بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے آٹھ دس سالوں سے پندرے سالوں سے جس طرح کی چیزیں بدل رہی ہیں دیس میں تو سنگی آیوگ نے کیا کار روائی کی کسی پرکی کسی طرح آپ کی وہ کسی 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 پرکار اس لیے ڈی 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 ہمارا چاہی ہمارا کہنا ہے ہمارا سنگی ہے جس میں نے بتایا ہندو سمودائب جم کسمیر میں پنجاب میں کئرلا میں وہاں پہ ملے لیکن جب یہ بن جائے گا اور اس میں ہم نے کہی چیز جو کہ ان کا ڈی دلی دنگا بھی آپ نے تاجہ دیکھا ہے دلی دنگوں میں بھی جو ہے اپنے حساب سے پولٹیکل مائلیج لینے کے لیے دلی سرکار نے کس طرح سے معاوجوں میں تو ریپورٹنگ میں تو سارا کچھ کیا ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بدلاؤ ہوگا آنے والے سمیں میں اور اس سے کیا ہے یہ لگام لگے گی سرکار سے کوئی مزارش کریں یا پھر آپ سپریم کوٹ وغرا کیسے کوئی ڈا نہیں ہم سرکار سے سپریم کوٹ وغرہ کیسے کچھ کی نہیں میری بار سنیے سرکار تو اپیل ہی کی جاتی ہے ہم اس پہ چاہتے ہم تو اس پہ پبلک اوپینین بھی بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہم پبلک اوپینین بھی بنا رہے ہیں اگر ہمیں سپریم کوٹ کا دروازہ کٹ کٹا نہ پڑا تو ہم مہاں بھی جائیں گے لیکن ابھی ہم کیا ہیں ابھی تو ہم اپنا ڈیمانڈ ڈرافٹ جو ہے الگ الگ راجی پردیش سرکاروں کو الگ الگ کو دیں گے جس میں سب سے پہلے جو ہے ہم دلی کے جو مکھے منتری ہیں رویند کے جلیوال ان کو دیں گے باقاعدہ سب سے پہلے اور ہم چاہیں گے کہ پہلے ہی ستر میں ویدان سبا کے وہ اس کو بل کے طور پر لائے اور جو ہے عدینیم کے روپ میں اس کو لاغو کریں اور دیکھیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو سیکل نیجم کے نام کے چیمپین ہیں سوکولڈ چیمپین ہیں ان کا ان کا لٹمس ٹیسٹ بھی ہوگا کہ آپ کتنا جو ہے کتنا آگے دیکھیں خالی زبان سے کہنے سے ابھی پچھلے چناؤں میں مانی مولایم سنگھ یادم نے کہا تھا پچھلی بار جب انہوں نے چناؤں لڑا تو سماجبادی بارٹی نے کہا ہم 18% ریجرویشن دیں گے لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کانونی پریقریہ کا یہ راجی سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ایسی باتیں آپ جانبوجھ کر جو ہے نا پبلک ڈومین میں لاتے ہیں جس پر آپ بچ کے نکل جائیں لیکن یہاں کیسے آپ بچ کے نکلیں گے یہاں تو آپ کو یا تو ہاں یا نا میں جواب دینا پڑے گا اس مددے پر کہ آپ اس کو لاغو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اپنے بہت اچھی موئی میں آپ کی اور جنتا آپ نے بتایا جس طرح سے کہ ایک بار اگر یہ لاغو ہو گیا تو پھر کوئی نیتا اپنے وادوں سے بھی مکڑ نہیں پائے گا اگر وہ مادریٹی سے یا الفسنک ایک سمودائے سے کسی طرح کا وادہ کر رہا ہے اپنے اگزمپل اچھے دیا سماجادی پارٹی کس کے لاغو اور تمام جگہ بہت ساری چیزیں بہت سارکاری چل رہی ہیں وہ وادہ کرتے ہیں اور پھر وہ مکڑ جاتے ہیں ایسے میں جو الفسنک ایک سمودائے ہیں وہ بیچارہ وہیں کہ وہیں رہ جاتا ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور باتیں ہوتی ہیں تو کس طرح جوتی ہیں آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یہ مہیم یہاں کے لے کر بڑھ رہے ہیں ان سے اگر آپ جوڑنا چاہیں تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ان کا کونٹیکٹ نیمبر سائیڈ میں چلدا ہے اس پر ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ان سے جوڑ سکتے ہیں جلدی یہ مہیم گراؤنڈ پر دیکھنے کو ملے گی یہاں پر انہوں نے یہ ڈیمائنڈ آپ تیار کیا تو آپ لوگوں تک میں پہنچا رہا ہوں آپ لوگ اس خبر کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے دوستو کسی اور اپیزوڈ میں جاہید بھائی کی اپسے ملکات کریں گے کیونکہ ایک سار آتے رہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سارے مجدوں کو لے کر تب تک آپ انیوز دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اور کسی نئے خبر کے ساتھ شکریہ